اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم قرآن سے لیسن کریں گے وہ ہے سورة الشعراء کا ایک پیچسو ہے اور وہ بھی جو ہے نا کس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہم نے کل پڑھا تھا ہم نے کل کن کے بارے میں پڑھا تھا جن نے بتوں کو توڑا اور سب سے بارے میں نے بت کے پر کل ہاری رکھ دی پھر ان کے لیے بہت بڑا آگ کا وہ تیار کیا کہ ہم نے ان کو پھینکنا ہے اور انہوں نے پھینک بھی دیا لیکن وہ آگ کس کے حکم سے تھنڈی ہو گی تھی اللہ تعالی ہاں ان کا نام کیا ہے آپ کے ایک کزن کا نام بھی ہے ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں وہ سب سے چھوٹا ہے ہاں اچھا ٹھیک ہے انہی کے بارے میں آج ہم نے پڑھنا ہے اچھا اللہ تعالی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ان کے اوپر پڑھو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو اپنی قوم سے بھی اور اپنے فادر سے بھی کیونکہ ان کے فادر بھی بتوں کی پوجہ کرتے تھے کہتے ہیں کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم انہی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اکیفین ہوتا ہے ایک بودھ کے آگے سٹل ہو کے بیٹھ جانا اور اس کے اپنی پوری کانسنٹریشن رکھ کے اور اس سے جو بھی دعائیں کرنی ہے یا جو بھی آپ کا عبادت کا پروسیجر ہے عبادت کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں جب تم دعائیں مانگتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں تمہاری دعائیں ٹھیک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کوششن کیا کیونکہ سوال کر کے آپ اگلے بندے کی جو ذہن ہے اس کو پروچ کرتے ہو ٹھیک ہے تو انہوں نے سوال کیا جب تم ان سے دعائیں کرتے ہو تو یہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں اچھا یا یہ تمہیں کوئی فائدہ دیتے ہیں یا کوئی نقصان دیتے ہیں نقصان نہیں دیتے ہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے بٹا بدھ کیا نقصان نقصان دے کہ وہ ان کی پورا کرے ہیں اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں یہ تو انسان اپنے آپ کو خود نقصان دے رہے نا بدھ تو نقصان نہیں دے رہے نا بدھ تو نے تو نہیں کہا کہ ہمیں اس طرح پریز کرو ہمیں سنبھال سنبھال کے رکھو ہماری پوجہ کرو کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو نون لونگ ساری تنگز ہیں وہ کس کی عبادت کرتی ہیں کس کو اپنا رب مانتی ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ جو مخلوقات تھیں انسان اور جن کو عقل دیا اور ان کو اختیار دیا اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے کہا میری عبادت کرو گے خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو عبادت تمہیں کرنی پڑے گی تو ہر چیز نے یہ کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت خوشی سے کریں گے جیسے وہ بدھ بھی انہیں کی عبادت کریں گے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے اور یہ صرف ان لوگوں کے اپنے کنسپٹس تھے بہرحال اب انہوں نے اگر سے کیا رسپونس دیا کوئی عقل نہیں کوئی کچھ نہیں ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے ہم بھی یہی کریں گے ہمارے پیرنس یہ کر رہے تھے ہم نے انہیں دیکھا ہم بھی یہی کام کریں گے اوکے جی کہتے ہیں اچھا تو تم دیکھو کہ تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو اور تم اور تمہارے جو باپ دادا ہے وہ تمام کے تمام اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے ٹھیک ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام لوگوں سے برات کا اظہار کر دیا کہ ٹھیک ہے بھئی میں ان میں سے کسی کو بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوں ٹھیک ہے اس ساری بات کے بعد حضرت ابراہیم کی کہ میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے بتوں سے اور جو بھی لوگ بتوں کی پوجا کریں میرا میں ان سب سے بری ہوں میرا کوئی ایوری بڑی is my دشمن ٹھیک ہے نا اور رب العالمین یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہوں نے اپنا دوست کیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ آیتوں میں بات کی ہے جو بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں بہت ہی اچھی باتیں ہیں کہتے ہیں اللذی خلقنی فہوا یہدین کہتے ہیں میرا رب یعنی رب العالمین کو اب وہ ڈیفائن کریں اپنے رب کو وہ ڈیفائن کریں کہتے ہیں اسی نے مجھے پیدا کیا اور وہی رب ہے جس نے مجھے ہدایت دی ہمیں ہدایت کون دیتا ہے ہم اپنی مرضی سے تو ہدایت نہیں لیتے ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی ہدایت دل کی طلب کے بغیر نہیں ملتی ٹھیک ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے آپ دیکھیں کوئی یہ کہے ہاں جی آپ جیسے یہ سوچیں گے میرے تو بابا کماتے ہیں جا کے صبح سے شام تک اور پھر وہ فروٹ لاتے ہیں سبزیاں لاتے ہیں پھر ماما ان کو کک کرتی ہیں اور ہم کھاتے ہیں ایسی بات ہے لیکن وہ سب کچھ آتا کہاں سے لیکن ان سب کو بنانے والا کون ہے فروٹ کو بنانے والا کون ہے سبزیوں کو بنانے والا کون ہے یہ تو سب اللہ تعالی کی بنائیوی چیزیں ہیں اللہ تعالی کی تمام نعمتیں اللہ تعالی کی بنائیوی ہیں اور پھر میرا بیٹا بعض دفعہ جو یہ نعمتیں ہوتی ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑی سخت محنت کرتے ہیں لیکن وہ دو وقت کی روٹی بھی نہیں کما پاتے تو یہ بھی اللہ تعالی کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنی نعمتیں ہمیں دیتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے انہوں نے کہا کہ میرا رب ہے جو مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے ٹھیک ہے سب جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے وَإِذَا مَرِتُفَهُوَيَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں انہوں نے یہ نہیں کہا میرا رب مجھے بیمار کرتا ہے ٹھیک ہے کہتے جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے کیور کون دیتا ہے میرا رب دیتا ہے ڈاکٹرز کیور نہیں دیتے ڈاکٹرز صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیماری ہوگی گلہ خراب ہو گیا سٹامک انفیکشن ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہمیں کہتے ہیں یہ دوائی لے لو ہم سارا کچھ ان کی باتوں کو فالو ضرور کرتے ہیں لیکن اصل شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اگر اللہ تعالیٰ آرڈر نہ دیں جو چیز ہم کھا رہے ہیں اس کو کہ وہ ہمیں صحت دے تو ہمیں صحت کبھی بھی نہیں مل سکتی تو جو اصل شفا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے ٹھیک ہے سمجھا کی واللذی امیتنی ثم میوحین اور وہ ہی مجھے موت دے گا اور وہ ہی مجھے واپس زندہ بھی کرے گا کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ موت دیں گے اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے واپس زندہ کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے ساتھ کرنی ہے اور کہتے ہیں کہ میں اس چیز کی امید رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے میرے گناہوں کو معاف کرے گا اس دن جس دن حساب کا دن ہوگا ٹھیک ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ اٹھانا ہے اور پھر جنت جہنم کا فیصلہ کرنا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں اس دن میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا اب آپ دیکھیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جان تک کی پروانی کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا کام کیا ان کو لوگوں نے کہا نا ہم مار دیں گے انہیں بھاگنے کی کوشش نہیں کی ان کو آگ میں پھینکا انہوں نے ذرا ان کی مدنیت سماجت نہیں کی مجھے چھوڑ دو پلیز مجھے بہت در دوگا مجھے آگ سے ڈر لگ رہا ہے کوئی اثر جملہ نہیں انہوں نے بولا ان کو پورا ٹرس تھا اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنے زیادہ مشکل ٹائم سے گزرنے کے بعد بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں میں تو جنتی میں جاؤں گا ہوئی نہیں سکتا میں جہنم میں جاؤں اب بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ میرا رب میری گناہوں کو ماف کر دے گا اور مجھے جنت میں جگہ دے گا اس لیے کیونکہ جنت جو ہے نا اس کے لیے سب سے امپورٹن چیز اللہ کی رحمت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہمارے نیک عمل ملتے ہیں تو ہم جنت میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے صرف یہ نے کہ ہاں بھئی میں نے نیک عمل کر لیے اور آپ پھر اس کے بعد وہ کیا پرنا چھنڈی رکھی گی نا پھر یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دے ہم بے شک جتنے مرضی نیکیاں کر لیں ہم بے شک جتنا مرضی کیا اس کو کہتے ہیں نیک ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی راستے میں عمال کرنے شروع ہو جائیں تب بھی ہمیں تکبر نہیں کرنا ہمیں اس کو یہ نہیں سوچنا کہ ہاں بھئی پھر انہوں نے یہ بھی کہا آخر میں یہ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ جہاں نا مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملائے آل رائٹ اچھا وَجَعَلْ لِهِ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اور میرا جو ذکر ہے نا وہ بات کے آنے والے لوگوں کے سامنے بہت اچھا ہو جیسے آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں اور آج ہم انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے نا تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور مجھے جنت جنت کی بھی پھر انہوں نے دعا کی پھر انہوں نے اپنے والد کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں لیکن ان کو ماف کر دے اور مجھے آخرت کے دن جو ہے زلیل اور رسوہ نہ کرنا یعنی آپ دیکھیں کہ اب انہوں نے یہ دعا کیوں مانگی کہ مجھے اللہ تعالیٰ رسوائی نہ دینا جو آخرت کا دن ہوگا اس میں انہوں نے کیوں یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسوائی نہ دینا وہ اس لئے انہوں نے دعا مانگی کیونکہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بتوں کی پوجہ نہیں چھوڑے تھے وہ اسلام پہ نہیں تھے اب آپ دیکھیں بیٹا اگر جنت میں جائے اور باپ کو جنت نہ ملے تو یہ ایک انسلٹنگ چیز ہوتی ہے نا یہ پسند تو نہیں آتی کسی شخص کو تو اس کے لئے وہ دعا مانگ رہے تھے کہ مجھے رسوائی نہ کرنا اس دن جس دن دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے کہ ایسا ہو کہ ابراہیم جنت میں جا رہے ہیں علیہ السلام اور ان کے فادر نہیں جا سکے ان کی یہ دعا تھی کہ جس دن مال اور بیٹے کسی کے کام نہیں آئیں گے کیونکہ آخرت کے دن صرف اپنے عمال ہوں گے جس کے اوپر فیصلہ ہوگا کوئی مال کوئی بیٹے کسی کے کوئی کام نہیں آسکتے ٹھیک ہے مگر یہ کہ جو اچھا دل لے کے آئے گا کیونکہ ہمارے جو ساری نیکیاں اور جو ساری اچھائیاں ہوتی ہیں نا ان سب کا دارمدار ہمارے دل کے اوپر ہوتا ہے ہمارا دل اگر اچھا ہوگا ہمارا دل اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا اگر ہم اسلام کو اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو پھر ہم اچھے عمال کریں گے ٹھیک ہے جو اللہ کا اور اسلام کا تعلق ہے نا وہ دماغ سے زیادہ دل کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ سب چیزیں ہمارے دل کے اندر بس جاتی ہیں تو پھر ہم ان کے لئے کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ ہم اچھے عمال کریں اور ہم اللہ تعالیٰ کی راستے کے اوپر سیدھے سے دے ہوکے چلیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہو گیا ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بات تھی وہ ہماری فنش ہوئی اب ہم دیکھتے ہیں سیرہ کو سیرہ میں ہم نے کل کیا دیکھا تھا کس کی ڈیتھ ہوگی تھی حضرت ان چچا کے ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی ڈیتھ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ویک ہو گئے تھے اس سوسائیٹی میں اس لیے کیونکہ ان کا بہت بڑا جو بیک تھی وہ ابو طالب تھے جس کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قتل کی جو سازشیں تھیں وہ نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ابو طالب ان کے آگے کھڑے ہوئے تھے ان کی بہت بڑی سپورٹ تھی اب جب ابو طالب کی فوت ہو گئے تو پھر تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم بہت تھا دوسرا قریش بہت زیادہ کھلم کھلا ظلم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بہت زیادہ تکلیفیں دینا انہوں نے شروع کر دی تو اس کے نا کچھ ہی ٹائم بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف کی بھی رہت ہوگی حضرت قدیجہ رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں ساتھ ساتھ رہی جیسے ہی انہوں نے اسلام کا دعویٰ دیا حضرت قدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی اپنے کزن کے پاس بھی لے کے گئی تھی آپ کو یاد ہے نا کہ وہ سٹوری کے وہ کرسچن تھے اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی کوشش کرے گی اور جب جب مشکل ہوئی حضرت قدیجہ نے بہت حوصلہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی ہمیشہ اب ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وہ اتنی سپورٹ کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ بہت پسند آئیں ٹھیک ہے تو حضرت قدیجہ بھی آ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے تو حضرت جبریل نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے قدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں کچھ کھانے کے لیے لینے کے لیے آ رہی ہیں دینے کے لیے آ رہی ہیں تو آپ نے ان کو اللہ کا سلام دینے اور انہیں خوش خبری دینی ہے کہ ان کے پاس پتہ ہے کیا ہے جنت میں بہت پیارا سا کستیلو ہے بہت پیارا سا کاسل ہے جو اللہ تعالی نے ان کے لیے بنا کے رکھا ہے ہے نا ایک مزید کی بات ہے نا کہ وہ گھر جو نہ کبھی ٹوٹے گا نہ کبھی خراب ہوگا اب یہ ہے نا ایک اٹریکٹیو بات کہ دنیا میں ہی ان کو اتنے پیارے گھر کی جو کہ محل ہے بہت بڑا ہے اور اس کے اوپر جو سٹونز لگے ہوئے نا وہ بھی بہت قیمتی سٹونز لگے ہوئے ہیں ان کے گھر کی بشارت ان کو مل گئی اب چونکہ اس سیم یئر میں ابو طالب کی بھی ڈیتھ ہوئی اور حضرت خدیجہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دے دیا کیونکہ اس میں بہت دو بڑی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ سے پیش آئے اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دس سال گزر گئے تھے اور یہ دسوہ سال تھا جس میں کے وفات ہوئی حضرت ابو طالب جو ان کے چچا ہیں ان کی بھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کے اوپر حجرت کرنے کا سوچا کہ اب مکہ والوں نے تو مجھے اچھا رسپونس نہیں دیا اور اس میں بہت کم لوگ ہیں جو اسلام لائے ہیں تو میں شاید کسی اور ایریا میں جاؤں ہجرت کروں اور وہاں کے لوگ ہو سکتا ہے کہ اسلام کو قبول کریں اور میرا ساتھ دیں لیکن اس سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں دس سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے ہیں ایک چھوٹی مدت نہیں ہوتی آپ ابھی کتنے سال کی ہیں ایٹ ہیئرز کی ہو مطلب پلس ٹو جب آپ ٹین ہیئرز کی ہوگی تو اتنے سارے ڈیز جو آپ نے گزارے ہیں اپنی لائف کے دس سال اتنا ٹائم پیریڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کو دعوت دینے کے لئے لگایا لیکن بہت کم لوگ مسلمان ہوئے اور اس پورے دس سالوں میں مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تنگ کیا بے انتہا ظلم کیا آپ کو کچھ واقعے تو ماما نے بھی بتائے تھے اور اس کے علاوہ باقی مسلمانوں کے اوپر بھی بہت زیادہ ظلم ہوتا رہا حضرت بلال کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا مالک سخت گرمی میں بٹھا دیتا تھا پتھر سینے پر رکھ دیتا تھا تو اس طریقے سے بہت ظلم اور ستم ہوتا رہا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اتنا زیادہ صبر کیسے کر لیا دیکھیں ہمیں تو خالی کوئی مو سے انسلٹ کر دے تو ہمیں کتنا غصہ آ جاتا ہے آتا ہے نا اور ہمارا دل کرتا ہے کہ اس نے مو سے کہا ہے تو ہم دو لگا دیں ایسے ہی ہوتا ہے نا اس ٹائم اتنا ہم اگریسیب ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار اس نے بولا تو بولا کیسے اور ان لوگوں کو مسلمانوں کو رب صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مار رہے ہیں کبھی کیا کر رہے ہیں کبھی کس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے مدے کے اوپر اور اپنے پوائنٹ کے اوپر ہمیشہ صبر کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو کیوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تھا وہ بہت مضبوط تھا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ایک ایمان ہوتا ہے جو ہم زبان سے بولتے ہیں ہاں جی ہم اللہ کو ایک مانتے اور ہم اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے اور ایک یہ یہی ایمان ہم دل سے جب لے کر آتے ہیں ہمارا دل بھی اس چیز کی واقعی میں گواہی دیتا ہے تو پھر ہم ہر چیز کے آگے بڑے ہی مضبوط ہو کے کھڑے ہوتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہو گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت مضبوط ایمان لائے اب دوسری کیا بات ہے کہ ان کی جو قیادت تھی یعنی قیادت مطلب لیڈرشپ وہ ان کی بہت اچھی تھی ٹھیک ہے نا اور لیڈرشپ ان کی کس کے پاس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرسنیلیٹی بائز بہت اچھے انسان تھے اس کے جو گواہ ہے نا وہ قریش کے لوگ اور مکہ کے لوگ خود تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چالیس سال گزارے ان کے بیچ میں تو وہ بہت ہی ایک رسپیکٹیو پرسنیلیٹی تھے وہ جو بات کہتے تھے لوگ اس کو مانتے تھے وہ سچ بولتے تھے ہمیشہ اور جو بھی ان کی سوسائیٹی میں غریب لوگ ہوتے تھے وہ ان کی مدد کرتے تھے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ سب مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی پرسنیلیٹی کے ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو بات کہتے تھے نا وہ مکہ کے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی تھی اس کو بھولتے نہیں تھے کبھی بھی آپ کو یاد ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا ذات بھائی تھا یعنی چچا کا جو بیٹا تھا اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بتمیزی کی اور بہت زیادہ برا سلوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ کتوں میں سے کوئی کتہ مسلط کر دے اور اس کو شیر نے مارا تھا یاد ہے نا آپ کو وہ قصہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ سارے لوگوں کے بیچ میں سویا تھا لیکن شیر نے کسی اور کو کچھ نہیں کہا صرف اس کو کیونکہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا تھی نا کیونکہ جو شخص دیکھیں تھوڑی بہت آپ کو تکلیف پہنچاتا تھا آپ اس کو بدعا نہیں دیتے تھے جو حد سے گزر جاتا تھا بے انتہا تکلیف دیتا تھا پھر آپ تنگ آ کے اس کو بدعا دے دیتے تھے ٹھیک ہے بدعایں بہت کم دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا اس میں پھر ایک اور شخص تھا عبی اس کا نام تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں مسلمان قتل کریں گے ٹھیک ہے اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی اور وہ کبھی مکہ سے باہر نہیں نکلا پھر لیٹر آن جب ایک غزوہ ہوا ایک جنگ ہوئی بیٹل ہوئی اور اس میں ابو جہل نے اس کو فورس کر کے لے کے گیا اور وہ وہاں جا کے جو ہے نا مر گیا تھا مسلمانوں کی ہاتھوں اور اس کو وہاں جانے سے پہلے اس کی وائف نے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہیں بدعا دیوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کیسے جا سکتے ہو مکہ سے باہر مسلمانوں کے ساتھ مطلب اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلٹی سٹرونگ تھی کہ لوگ کفر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جو بات کہتا ہے یہ بالکل سچی ہوتی ہے چین تو پھر چین تو یہ سچی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنا ان کو یقین تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کی جب آپ کو قیادت ملتی ہے تو ظاہر ہے آپ بھی اس کی پرسنیلٹی سے سیکھتے ہو بہت کچھ تو اس وجہ سے بھی جو مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے وہ صبر کر رہے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ احساس ذمہ داری تھی ان کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب وہ کام جو پہلے انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا یہ کام اللہ تعالیٰ نے اب کس کو دے دیا ہم لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا ٹھیک ہے تو صحابہ کے اندر اس چیز کی ذمہ داری تھی کہ ہم نے اب انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے تو اگر ہم کمزور پڑ جائیں گے تو پھر ہم سروائیو نہیں کر سکتے ہم اٹھ نہیں سکتے تو ہمیں ان سب چیزوں کو فیز کرنا ہے اور انشاءاللہ ایک دن اچھے دن آئیں گے جب اللہ تعالیٰ سب کچھ وقت کو موڑیں گے تو پھر مسلمان جو ہیں وہ پاور میں ہوں گے اس کے بعد ان کا جو آخرت کے اوپر بلیف تھا یہ بھی آخرت کے اوپر جو بلیف تھا یہ بھی ان لوگوں کو اس بات کے اوپر مضبوط کرتا تھا کہ انہوں نے جو بھی بات ہوگی صبر کرنا ہے آخرت کے اوپر بلیف کی وجہ سے دیکھیں جو بھی وہ ظلم سہرے تھے ان کو پتا تھا کہ دیکھیں جب آخرت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عجر دینا ہے اور جو مسلمان نہیں ہو رہے ان کے لیے بہت مشکلات ہوں گی اس ٹائم پہ تو ان کو آخرت کے اوپر یقین تھا اس لیے بھی وہ صبر کر رہے تھے اور ایک اور بات جو جنت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی بیٹھے بیٹھے آرام سے نہیں ملتی اس کے لیے بڑی ہی کوشش کرنی بڑتی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ بھی بات ان کو بڑی کلیر تھی کیونکہ اس سے پہلے جو امتوں کے قصے وہ سنتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یاد ہے نا فیرون کیسے کیسے عذاب دیتا تھا ان کو ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا نیو بورن بیبی آپ کے سامنے کوئی مارے تو آپ کتنے دکھی ہوتے ہو لیکن وہ مار دیتا تھا پھر غلامی کراتا تھا پھر ظلم کرتا تھا پھر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے تھے ان کے اوپر مارک اٹھائی بھی ہوتی تھی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسی طرح ہر نبی کے جو فالوئرز تھے ان نے بڑی مشکلات دیکھیں تو یہ چیز ان کو پتا تھی کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی میں یہ سب چیزیں سنتے تھے تو یہ چیز ان کو پتا تھی کہ پرانے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے تو ہم لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فالوئرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا لیکن وقت بدلے گا اور ان کو کامیابی کی بھی امید تھی کیونکہ جو وہی آتی تھی اس میں ایسی کوئی نہ کوئی بات موجود ہوتی تھی بعض دفعہ جس سے پتا چلتا تھا کہ اسلام ابرے گا دنیا میں اسلام پھیلے گا تو ان کو اس چیز کی امید تھی کہ ہمارا یہ جو ٹف ٹائم ہے اس کے بعد ہمارے لئے ایک ایز اللہ تعالیٰ ضرور رکھیں گے آسانی ضرور رکھیں گے آج ہم یہی تک رکھتے ہیں کل انشاءاللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت دیکھنی ہے جو انہوں نے پہلے تو ٹائف کی طرف کی اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی بس لاسٹ میں ہم نے تھری نیمز آج دیکھنے ہیں اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے مطلب ہر چیز سے ابو ہے ہر چیز کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ وارس ہے وارس مطلب اللہ تعالیٰ جو بھی نیمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانی ہے اور ہم نے ان کے حساب دینے ہیں ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمیں جتنی نیمتیں ملی ہیں اس کا وارس کون ہے اللہ تعالیٰ اور ہمیں ان کے بارے میں جواب دینا ہوگا کیا ہم نے ان نیمتوں کا میس یوز کیا ہے یا اچھی طریقے سے ان کو استعمال کیا ہے اس لئے جو پلیٹ میں کھانا پڑا ہوتا ہے اس کو فنش کرنا چاہیے وہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اللہ تعالی پوچھیں گے کہ وہ کھایا تھا یا بین میں بھینکا تھا ٹھیک ہے ہر چیز کا وارث اللہ تعالی ہے اور جو نیمتیں اللہ تعالی یہ تو کھانے کی میں نے آپ کو ویسے مثال دی ہے باقی بھی جو اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ساری نیمتیں دی ہیں ان سب کا اللہ تعالی نے ہم سے ہر چیز کو مس یوز نہیں کرنا نیمت کا جو ڈرائٹ وے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے وہ نیمت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے جیسے ایک وقت اس کو دوں گی ایک وقت اس کو دوں گی ایک وقت اس کو دوں گی اور ان کو توڑنا نہیں اچھے طریقے سے استعمال کرنا یہ اس کا نیمت کا حق ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کے نمتوں کا جو شکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کرنا الحمدللہ کہنا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کو تھانکس کہنا اب ہم اپس لاسٹ نم ہے القدوس قدوس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا مطلب اللہ تعالیٰ ہر ایپ سے پاک ہے ہر فالٹ سے پاک ہے جیسے آپ دیکھیں کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے نا ہنو چھوٹا تھا آپ کیسے اس کو اٹھاتے تھے ہم لوگ یاد ہے نا اس کے ہیڈ کے نیچے ایک ہینڈ دینا ہوتا تھا کیونکہ اس کا ہیڈ ایسے لڑک جاتا تھا اور اب یہ ایک اس کو میں بھی سیٹنگ کرتی تھی تو اس کے لئے چھوٹا سا تکیہ رکھ کے دینا کرتی تھی اور آپ ماما کی ہلپ سے اٹھاتی تھی آپ اکیلے نہیں اٹھا سکتے اس کو ہیڈ پکڑتی تھی یہ ایک فالٹ ہے نا انسان کا کہ انسان اپنا آپ خود نہیں سنبھال سکرا اپنے لائف کے ایک ٹائم پیریڈ میں تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے اس فالٹ سے ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں انسان جب بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کی ضرورت ہوتی ہے محتاج ہوتا ہے نا کہ فنینشلی بھی ہمیں اولاد سپورٹ کرے اس کے علاوہ فیزیکلی بھی جب ویک ہو جائیں تو اولاد ہمیں سپورٹ کرے اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بوڑے نہیں ہوں گے جو چیزیں ہمارے ساتھ وابستہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر قسم کے ایپ سے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے ہر کالٹی میں جو ان کی ناموں میں کالٹیز ہمیں بتائی جا رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے جیسے نیند تو ایک وہ چیز ہوتی ہے نا جو ہم سو جاتے ہیں اور پھر ہم آورز سوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہوتا ہے نا سونے کی ضرورت محسوس وہ بھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر ایب سے پاک ہے ہر فالٹ سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہے مکمل ہے اللہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے اوکے تو ہم سکتے ہیں اللہ حافظ